اب جو حصہ آرہا ہے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن اس میں ایک استدرات سمجھئے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئی تھی خواتین کے معاملے میں یتیم عورتوں کے معاملے میں ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں اب اس میں کچھ وضاحتیں کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے مزید وضاحتوں طلب کی گئی تو اللہ نے یہ وضاحت نابی کی اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّشَاءَ اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں بات مولی طرح ان پر کھلی نہیں ہے ماضح نہیں ہوئی ہے قُلِ اللَّهِ يُسْتِقُنْ فِيهِنَّ ٹھیک ہے کہہ دیجئے اے نبی ان سے اللہ تمہیں فتوہ دیتا ہے بتاتا ہے وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں وَمَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ مِنْ يَتَامَ النِّشَاءَ اب وہ آیت نمبر تین کے اندر بات واضح ہوئے قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا کہ وَإِنْ خِبْتُ مَنْ لَا تُخْصَتُ فِي الْيَتَامَ تو الْيَتَامَ النِّشَاءَ مُرَاد تھی وہاں پر کہلے کہ تمہیں اندرشا یہ ہو کہ یتین لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات پس کر سکے ان کی طرف سے تو پھر ان سے شادی مت کرو بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں شادی اگر کر دیئے ایک سے زائد تو بَا تَعْبَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ وَسْنَا وَسُلَاصَ وَنُمْ مَا شَادی کرو تو یہاں فرمایا جو تھا عورتوں کی یتین عورتوں کی بارے میں وہ حکم تھا بَا يُطْلَا عَلَيْكُمْ جو تمہیں سنایا گیا جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں فِي الْيَتَامَ النِّسَاءَ اُن عورتوں کے بارے میں تُجھے یتین ہیں وہ عورتیں یا لڑکیاں لَا تُوْتُونَ هُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ تم دیتے نہیں ہے انہوں جو اللہ تمہیں ان کے لئے دکھ دیا ہے مغیر مہر کے یتین بچی تھی آپ نے شادی کر لی کور اس کی طرف بھی مہر طلب کرے گا وَتَرْغَمُونَا عَلْتَمْ كِهُنْ هُنَّ اور چاہتے ہو کہ ان سے نکا بھی کرو وَالْمُشْتَغَفِينَ مِعَ الْبِلْدَارِ اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے وَانْتَقُومُونَ الْيَتَامَ بِالْقِسَ وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے حکام دیئے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کار بندہ ہو وَمَا تَفَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمَ اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقع ہے تمہاری دیئتوں کو جانتا ہے تو وہ احکام ہیں بنیادی ہدایات دے دی گئی ہیں اور اس میں اس سے اضافش ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری دیئت صاف ہونی چاہیے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُشْتَغَبِلَ الْمُشْرِحِ اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس دیئت صحیح ہے وَإِنِ اِمْرَاتِ الْخَافَتْ مِنْ بَالِهَ الْمُشْوزَنَ اب دیکھیں ایک نشود عورت کے لیے آیا تھا کہ اَقْبَلَّاتِ تَخَافُونَ نَشُوزَنَ وہ عورتیں وہ دینیاں جو سرکشی کر رہی ہیں حکم نہیں مان رہی ہیں تابداری نہیں کر رہی ہیں زدہ زدہ پر عری ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو آشکتہ شروع نہیں اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے مرد جرم کر رہا ہے مرد جو ہے وہ ان کا حقوق ادار نہیں کر رہا ہے شوار جو ہے وہ اپنی قوامیت جو ہے اس کو ہر طریقے پر استعمال کر رہا ہے روب ڈالتا ہے بہت دیتا ہے یا اور بلی طریقے سے ستاتا ہے تند کرتا ہے تند کر کے وہ مہر معاف کرواتا ہے یا کچھ اور اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھاتے پیتے ہیں لاؤ اپنے والدین کے گھر سے یہ ساری جنگگی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بچاری اس میں پستی ہیں پر وہ جو تکی کے دو پاٹوں کے باب ہیں اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے انجیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور ارازن یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا اب وہ بیوی ہے ہی نہیں اس کی طرف تو میلان نہیں کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا توجہ نئی نویلی دلن کی طرف ہے اور ارازن جی بڑھ گیا تو توجہ ہٹ نہیں فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا تو ان دولوں پر کوئی عزام نہیں ہوگا اَنْ يُسْ لِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحَا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر سلح کر لیں سلح کے مرادیاں پر اپنا معاملہ تیہ کر کے اور عورت خلا کر لیں وَسْسُنْهُ خَيْر لیکن خلا کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا وَسْسُنْهُ خَيْر سلح اچھی ہے وَأُوْزَتِ الْأَنفُسُ الشَّق البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالت جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے من جاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو عورت چاہے گی کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے وَإِنْ تُحْسِنُوا یہ آ چکا ہے سونہ بقرہ کے اندر یہ مضامین آ چکے ہیں وَإِنْ تُحْسِنُوا اگر تم لے کی کرو تم مرج ہو تم مردانگی کا ثبوت دو اس معاملے کے اندر ظلمی کرو ان کا حق درہ زیادہ رکھو وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا كَامَلُونَ خَبِيرًا اور تم تقویٰ کے نفس اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عمال سے باخبر ہے وَلَنْ تَسْتِقِئُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَإِنْ نِسَا حچہا وہاں یہ آیت میں آئی تھی اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پر اگر ایک سے زائد ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں تو عدل نہیں کر سکوگے تو پھر ایک ہی پر اتفا کرو پھر دوسری شادی مت کرو تمہیں اتمنان ہے تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کر سکتے ہو تب دوسری شادی کرو والنا نہیں لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گمتی کی نابتول کی اس میں تو عدل ہو سکتا ہے لیکن یہ قلبی میلان جو ہے اس کے عدل تو ظاہر بات ہے انسان کی اختیار میں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج پر یہ ہر چیز گن گن کر یعنی باریاں بھی مقررت تھیں آپ کی شب باشی کی دن میں بھی اب آپ ایک تکر لگاتے تھے اثر اور بغیر کی درمیان تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس چھہتے تھے کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی جو کھر بری بچ جاتی تھی آج وہاں کیوں ٹھہر گئے آج جانب کے پاس زیادہ وقت کیوں لگ گیا آج فلان کیا ہو گیا وہاں شہد دیا گیا تھا وہ شہد پی رہے تھے پھر اس وقت سے دیر لگ گئی تو حضور سے جب کہا گیا اسارے کے لائے سے آپ نے قسم کھا لیا اچھا میں آندہ کبھی شہد نہیں کیوں گا حضور نے روک اللہ تعالیٰ نے جوک دیا حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے ہیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں بہت بہتر معاملہ تھا بہت بہتر تھا حضور کے ازواج متحرات کا آپس میں لیکن یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو سوکناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں یہ عورت کی فکرت ہے وہ اس کے اندر اس کے اندر اختیار میں نہیں ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں فرمایا کہ اگر تم تستطیعو انتعادلو بین اندرسا تمہارے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مابل انصاف کر سکو مراجعہ ہے قلبی میلان یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا پورا عدل کیا ہے باقی جہاں تک میرے دل کا میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تم مجھ سے معاقضہ نہیں کرے گا یہ ہے لاحق بات ہے لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے وَلَن تَسْتَتِعو وَن تَعْدِرُ بَيْنِ النِّسَائِ وَلَا حَرَسْتُم چاہے تم کتنے ہی حریص ہو اس کے نہیں کر سکتے فَلَا تَمِينُوا كُلَّ الْمَيْل تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤں میلان میل کُلَّ الْمَيْل ایک ہی کی طرف پورا میلان ہو جائے فَتَذَرُوحَاكَ الْمُعَلَّقَ یہ دوسری بیوی مُعَلَّق ہو کر رہے گا ہے ابنہ وہ شوہر والی ہے ابنہ آزاد ہے اس سے کوئی تعلق نہیں نہیں وَإِن تُسْلِهُ وَتَتَّقُو اگر تُم اصلاح کرلو وَتَّقْوَاكِ نَوَشِ اختیار کرو فَإِنَّ اللَّهَ تَعَنَ غَفُورًا رَحِيمًا تو اللہ تعالی بھی غفورًا رحیم ہے وَإِنْ تَفَرَّقَا اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں اطلاق کے بارے میں جو یہ مشہور ہو گیا صحیح ہے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناقسم دیا وہ طلاق ہے لیکن اسے ایک کفر کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے رائی تل رہی ہے جھگرہ تل رہا ہے بزاجوں میں معافقت نہیں ہے ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں دن رات کا جھگرہ ہے طلاق نہیں ہے یہ احمقانت بلکل احمقانت شریعت کی منشاہ کے بالکل خلاف یہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی ترغیم ہے طلاق کی ترغیم وہیں یتفرقا اب اگر وہ متفرق ہو جائیں علیدہ ہو جائیں سیپریشن جو آپ استعمال کرتے ہیں سیپریٹ ہو جائیں یون اللہ کلم من ساتہی اللہ دونوں کو اقنی کشادگی کشائش سے گری کر دے گا ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی بہتر جشتہ بل جائے کہ جو اس سے اس کی سرمزادی معافقت رکھنے والا ہو اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالی کوئی بہتر بیوی دے دے کہ جس کے اور اس کے درمیان جو ہے مزاج کے اندر واقع پیدا ہو جائے تو یہ کہ عدم موافقت ہے لڑتے رہنا ہے دنگا فساد ہے لیکن یہ کہ وہ طلاق نہیں دینی ہے یہ ہندوانہ اثرات ہیں ہم پر نمبر ایک اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں عیسائیوں کے بھی طلاق حرام ہے اس لیے کہ قانون اصل میں شریعت انجیل میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں لیکن جو حضور نے فرمایا ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی کہ طلاق اگر بلا مزا کوش ہے طلاق دے دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے فرض کیجئے کہ اب وہ عورت جو ہے اس کی وہ بے شہرہ رہ نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کا آوارہ ہو جائے تو گویا کہ اب اس کی گناہ کا وباد اس پر ہوگا کہ جس نے اسے طلاق نہیں ہے بلا سبب طلاق نہیں ہے اب وہ عورت جو ہے اس کی شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کا امکان موجود ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم تھی یہ قانونی تعلیم نہیں تھی قانونی تعلیم تو وہی ہے کہ جو تورات کے اندر ہے آپ حضرت مسیح فرما کر گئے ہیں کہ یہ نصد جو کہ میں قانون کو ختم کر دے آیا مضائق لو جو ہے حضرت موسیٰ کی شریعت میں تم پر نافذ رہے گی لاغو رہے گی آئد رہے گی تو قانون قانون ہے اور اس کے ساتھ اخلاقی تعلیم ہوتی ہے اس کو انہوں نے قانون بنا دیا نتیجہ یہ ہوا جب تک دیوی کے اوپر آپ بد کردار اس کا اعزام ثابت نہ کر دیں اطلاق نہیں دے سکتے لہذا وہ سو طریقے کر کے پہلے اسے بد کردار بناتے ہیں اور پھر اس کا سمجھ لیتے ہیں تب جان چھوڑاتے ہیں ورنہ جان چھوڑ لی سکتی ہے تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر جو صحیح راستے رکھ دیئے گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا تو پھر غلط کلاس کے اختیار کرنے پڑے گی تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا قسمانظر ہے اور جنید تحریب کے جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا ان کے ہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ ہمارے ہاں تقریباً کفر بنا دیا لوگوں نے وَإِيَّ تَفَرْرَقَا يُمِنِ اللَّهُ قُلْ يَمْ مِنْ سَاتِهِ اگر وہا لیدہ ہو جائیں نہیں جازوں کی محافتت ہو رہی اللہ غلی کر دے گا ہر ایک کو دونوں کو اپنی محافت میں سے وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعَنْ حَكِيمَا اللہ بڑی محسط رکھنے والا ہے بڑی سوائی رکھنے والا ہے اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں حکیم ہیں حکمت والا ہے اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے